اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائید رہن والا ہے ہم اس دعا کے ساتھ سبق آغاز کرتی ہیں ربی زدنی علمہ اے میرے رب ہمارے علم میں اضافہ فرماتو پیارے بچو وہ باتیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں جیسے ہدایت دینا گناہوں کو بخشنا پیدا کرنا موت دینا نفع نقصان پہنچانا اولاد دینا رزق دینا تو ہم لاعلمی کی وجہ سے اگر مشکل میں آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں فلان نے رزق بند کر دیا فلان نے اولاد کی بندش کر دی فلان کی وجہ سے یہ موسیبت آئی پیارے بچو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے یہ ہماری آنکھیں کھولتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ اصل میں حقیقت کیا ہے ایمان والوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے آپ کو اردو پڑھنی آتی ہے تو آج سے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں کم از کم قرآن کی تین آیات ترجمے سے پڑھنا اپنے اوپر لازم کر لیں ہم میرنگ انسٹرومنٹس کی بات کر رہے ہیں تو آج ہم میس میرمنٹ کے اوپر بات کریں گے پارٹس فار یوز ٹو میر گرینز ان ویریس پارٹس آف دا ورڈس ان دا انشین ٹائمز اجناس کم اپنے کے لئے زمانہ قدیم سے دنیا کے مختلف حضوں میں برطن استعمال کیے جاتے ہیں بیلنسز وار آلسو یوز بائی گریکس ان رومنس یونانی اور رومی ترازو بھی استعمال کرتے تھے بیم بالنسز آسٹل ان یوز ایٹ مینی پلیسز ڈنڈی والے ترازو ابھی بھی وہ جبوں پر استعمال ہوتے ہیں انہ بیم بیلنس دا اننون میس اس پلیسڈ ان ون پین ایک پین میں پلڑے میں نامعلوم میس رکھا جاتا ہے اور دوسرے میں وزن سٹینڈرڈ اوزان رکھے جاتے ہیں یہ ایک فیزیکل بیلنس ہے اس میں میٹیلک بیم ہوتی ہے نائف پوائنٹر ہوتا ہے اور پینز ہوتے ہیں ایٹ کنسٹ آف بیم ریسٹنگ ایٹ دا سینٹر آنا فلکرم فلکرم کے اوپر ایک دھاتی بیم ہوتی ہے دا بیم کیریز سکیل پینز ڈنڈی کے اطراف پر پلڑے ہوتے ہیں اور آن نون میس اس پلیسڈ آن دا لیفٹ پین بائیں پلڑے میں آن نون میس رکھا جاتا ہے یہ مختلف سٹینڈرڈ میس اس ہوتے ہیں ان دا ویٹ باکس اب ہم فائنڈ دا میس آفا سمال سٹون بایا فیزیکل بیلنس ایک چھوٹے پتھر کا ہم وزن معلوم کرتے ہیں فیزیکل بیلنس سے تو یہ ہماری پرابلم ہے تو اس کا سلوشن کیسے کریں گے تو سب سے پہلے ہم پلیٹ فارم کو لیول کریں گے جس کے اوپر ہم نے فیزیکل بیلنس رکھا ہوا ہے اس کے دونوں سائٹز پہ لیولنگ سکرو ہوتے ہیں ان کو ہم ایڈجسٹ کریں گے پھر اس کے بعد ہم ریز دا بیم جنٹلی بائی ترننگ دا ریسٹنگ نوگ کلاک وائز نوگ کو گھڑی بار گھما کر ہم ڈنڈی کو یا بیم کو اوپر اٹھائیں گے یوزنگ بیلنسنگ سکروز ایت دا اینڈ اف دا بیم برنگ دا پوائنٹر ایت زیرو پوزیشن ہم جو بیلنسنگ سکرو ہیں ان کو گھماتے ہوئے پوائنٹر کو زیرو پوزیشن پر لائیں گے ترن آف دا ریسٹنگ نوگ تو برنگ دا بیم بیک آن دا سپورٹس نوگ کو بند کریں گے اور بیم کو واپس سپورٹس پہ اوپر لے آئیں گے اس کے بعد ہم پلیس دا گیون آبجیکٹ آن دا لیفٹ پین ہم نے سٹون کو بائیں پلڑے میں رکھا پلیس سوٹیبل سٹینڈرڈ میسز فوم دا ویڈ باکس آن دا رائٹ پین مناصف سٹینڈرڈ وزن دائیں پلڑے میں رکھیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ پتھر کا وزن کتنا ہے ریسٹہ بیم ہم پھر بیم کو یا ڈنڈی کو اوپر اٹھائیں گے نوگ کے ذریعے چیک فاردہ پوزیشن آف پوائنٹر لور دا بیم اف پوائنٹر اس ناٹ ایٹ سیرو ہم پوائنٹر کی پوزیشن چیک کریں گے اگر وہ زیرہ کوئی نہیں تو ڈنڈی کو نیچے لے آئیں گے اس کا مطلب ہے کہ وزن جو ہے وہ اور ڈالنا یا کم کرنا ہے repeat adding a removing suitable standard masses in the right pen till the pointer rests at zero on raising the beam ہم اس وقت تک یہ عمل دھڑاتے رہیں گے جب تک کہ ہمیں standard اوزان اور پتھر کا وزن ایک جیسا نام ہو جائے note standard masses on the right pen تو ہم سیدھے ہاتھ کے پلڑے پر جو وزن ہم نے رکھا ہے اس کو note کریں گے اور یہی وہ وزن ہوگا جو پتھر کا وزن ہے اس کے علاوہ physical balance کے علاوہ lever balance ہوتا ہے lever balance جو ہے consist of system of levers وہ levers کے نظام پر مشتمل ہوتا ہے اس کے بھی دو پلڑے ہوتے ہیں ایک پلڑے میں ہم نے جو چیز وزن کرنی ہوتی ہے وہ رکھتے ہیں اور دوسرے پلڑے میں standard وزن رکھتے ہیں we place object in one pen and standard masses on the other pen اور ایک اور قسم کا balance ہے جس کو electronic balance کہتے ہیں electronic balance جو ہے comes in various ranges یہ مختلف range میں دستیاب ہیں miligram range, gram range and kilogram ranges یعنی آپ miligram سے لے کر kilogram تک ان میں وزن کر سکتے ہیں before measuring the mass of our body it is switched on and its reading is set to the zero کسی بھی چیز کا وزن کرنے سے پہلے اس کو switch on کرتے ہیں اور اسے zero پر set کرتے ہیں place the object to be weighed جو چیز وزن کرنی ہوتی ہے ہم اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور the reading on the balance gives you the mass of the body placed over it جیسے ہی آپ object scale کے اوپر رکھتے ہیں وزن کی reading electronic balance کی سکرین پر آ جاتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اب اگلا سوال ہے the mass of one rupee coin is measured using different balances مختلف balances کو استعمال کرتے ہوئے ایک روپے کے وزن سکے کا وزن معلوم کریں گے تو جب ہم نے beam balance سے اس کا وزن معلوم کیا تو یہ ہمارے پاس 3.2 gg آیا سکے کا وزن تو حساس beam balance جو ہے وزن میں 100 gg کی کمی بیشی کا پتہ چلا سکتا ہے پھر جب ہم نے physical balance سے coin کا mass معلوم کیا تو وہ ہمارے پاس 3.24 gg آیا تو physical balance میں 10 mg کی کمی بیشی تک کا پتہ چلا آیا جا سکتا ہے اور جب ہم نے اسی سکے کا وزن جو ہے وہ electronic balance سے کیا تو ہمارے پاس 3.247 gg آیا تو electronic balance وزن 1 mg کی کمی بیشی تک کا بتا چلا لیتا ہے تو یہ ہمارے پاس 3 readings ہیں ایک ہی سکے کی جب ہم نے 3 فرق طرح کے balance استعمال کیے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ electronic balance سب سے زیادہ sensitive یا حساس balance ہے کہ سب سے زیادہ accurate اور دروست جو ہے وزن وہ electronic balance نے دیا ہے تو پیارے بچوں امید ہے آپ کو سبا خفصاند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں پیارےد خفصاندonya جو سبسکر ایر Kaw~~ نwr